دوستو کیا آپ بھی اپنے پلانٹ کے اوپر ملی بگس کے اٹیک سے پریسان ہیں اس کے علاوہ پلانٹ میں کئی طرح کے اٹیک ہوتے ہیں جیسے کی بلیک اینڈز کا اٹیک، مائٹس کا اٹیک یا پھر کسی انہیں انسیکٹ کا اٹیک ہو جاتا ہمارے پلانٹ کے اوپر کبھی کبھی کلیاں تو بنتی ہیں لیکن کلیاں کھلنے سے پہلے بھی گر جاتی ہیں تو یہ سب ہوتا ہے انسیکٹ کے اٹیک کے قارن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پلانٹ اچھے سے پلاورنگ کرے ہیل دی رہے اس میں کسی طریقے کے کیڑے مکوڑے کا اٹیک نہ رہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے دوستو آپ کا اپنے ہی گارننگ چینل گارنی ویت مومز میں ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہے میرا ایک زورا کا پلانٹ یہ کافی اچھے سے پلاورنگ کر رہا لیکن ایک وقت تھا کہ اس میں بلکل بھی پلاورنگ نہیں ہو رہی تھی اور یہ پلانٹ جو ہے بلکل مرجھایا مرجھایا سے رہتا تھا لیکن کچھ ایفرٹ کرنے کے بعد اب یہ پلانٹ پوری طریقے سے سوست ہے اور خوب ساری پلاورنگ کر رہا ہے تو دوستو اگر ہم اپنے پلانٹ کا خیال رکھتے ہیں تو وہ بھی کئی گناہ بڑھ کر کے اپنا پرپورمنس دیتے ہیں تو ان سے ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے اگر کوئی پلانٹ میں ڈیجیز ہے تو اس کا نیدان بھی ہے بسارتے کہ آپ اسے اچھے طریقے سے فالو کریں ایک ایک اسٹیپ کو دھیان دیں اور آخر تک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کے مند میں کوئی کنفیوزن نہ رہے چاہے وہ فلو والے پتے ہوں چاہے شو پلانٹس ہو سبھی کو کیئر کی جورت پڑتی ہے تو ہمیں اپنے پلانٹ کی کیسے کیئر کرنی ہے اگر اس میں ملی بکس مائٹس یا پھر چیٹیوں کا اٹیک ہو گیا ہے تو سب سے پہلے بات آتی ہے چیٹیاں اگر ہم دور رکھیں گے تو چیٹیوں کے کاران ہی سارے پروگلمز آتے ہیں تو چیٹیوں کو ہی دور رکھیں گے تو سارے پروگلمز بھی اپنے آپ دور ہو جائیں گے لیکن اس پروگلم کو دور کرنے کا دو طریقہ ہے دونوں اپنے آپ میں ریلیٹیڈ ہے آپ چاہے تو پہلا طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں اسپری کرنے والا یا پھر دوسرا طریقہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں یا دونوں طریقے کو آپ انکلوڈ کر کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی میں کرتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ جو ہے جلدی سوہست ہو جاتا ہے چیٹیاں ملی بکس یا پھر بلیک میٹس جو ہوتے ہیں ان سے ہمیں جلدی چھٹکارہ مل جاتا ہے تو وہ کیا ہے کیسے ہیں ہم ویڈیو میں آگے دیکھیں گے اگر اس اسپری کے بارے میں بات کروں تو اس کے استعمال سے ایک یا دو بار ہی استعمال کریں گے آپ اور آپ کا جو بٹس ہے کھلنے سے پہلے اگر گر جاتا ہے تو وہ گرنا بند ہو جائے گا چیٹیاں نائنٹی پرسنٹ کم ہو جائیں گی اور یہ جو وائٹ ملی بکس ہوتے ہیں یہ بھی جو ہے ختم ہونے لگیں گے تو دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے اسپری تو کرنا ہی ہے ساتھ میں آپ کو جہاں پر بہت ہی زیادہ اٹیک ہے ملی بکس یا بلیک میٹس کا وہ ایریا آپ کو کٹ کر لینا ہے زیادہ تر اوپر کی ٹیپ میں ہی لگے ہوتے ہیں تو یہ ایریا آپ کو کٹ کر کے ہٹا لینا ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ آپ کو اٹیک نجر آئے جیسے کہ یہاں پر بہت ہی زیادہ چیٹیوں کا گھر ہے یہاں پر آپ کو بلیک میٹس بھی نجر آ رہے ہیں تو یہ ایریا بھی ہمیں کٹ کر کے ہٹا لینا ہے اگر آپ جلدی سولیوسن چاہتے ہیں تو نہیں تو یہاں پر اتنا زیادہ ہے کوئی بھی چیچ کا آپ چھڑکاؤ کریں گے ایک سے دو بار میں نہیں جائے گا اور یہ بہت ہی جلدی ایک برانچ سے دوسرے برانچ تک پھیلتے ہیں تو جب تک آپ ایک طرف سے چھڑکاؤ کرتے رہیں گے یہ دوسری طرف اپنی آبادی بڑھاتے رہیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جہاں پر آپ دیکھئے جہاں پر بہت ہی زیادہ اٹیک ہے اس ایریا کو کٹ کر لیں don't worry وہاں سے نئی برانچز بھی آئیں گی اور پودھا آپ کا پہلے سے زیادہ گھنا اور بوشی ہو جائے گا اس کے بعد جتنے ایریا ہے سب کو کٹ کر لینے کے بعد آپ کو اس اسپریے کا استعمال کرنا ہے ہفتے میں ایک بار ہفتے میں ایک بار شام کے وقت آپ اس اسپریے کا استعمال کریں گے پورے پلانٹ کے اوپر مٹی میں اگر یہ اسپریے کا پانی گر رہا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے پودھے کو اچھے سی اسپریے کریں گے پتوں پر اسپریے کریں گے جتنے بھی برٹس ہیں نیو شوٹس آ رہے ہیں وہاں پر بھی اسپریے کرنا مت بھولئے اچھے سی اسپریے کرنا ہے چلیے دوستو آپ دیکھتے ہیں اس اسپریے کو کس چیز سے میں نے بنایا ہے میں نے بنایا ہے ادرک جس کو جنجر کہتے ہیں اس طریقے سے آپ کو ایک ادرک کا تکڑا لے لینا ہے ایک ادرک کے تکڑے سے آپ بنا پائیں گے قریب بہت سارا فٹیلائزر اسپریے کرنے کے لیے ایک ادرک کا تکڑا سے آپ قریب بیس پلانٹ کے لیے فٹیلائزر بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لے اور اس کے بعد اچھے سے اسے کوٹ لینا ہے بہت قوانٹیٹی کم ہونے کے وجہ سے مکسر میں یہ نہیں گرائنڈ ہو پاتا ہے اسی لئے ہمیں کوٹنا ہی بہتر لگا کوٹ لینے کے بعد اس طریقے سے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے دردرہ کوٹ لینا ہے یہ بس ایک سے دو مینٹ ہی اس میں ٹائم لگتا ہے اس طریقے سے کوٹ لینے کے بعد آپ کو لینا ہے ایک بول میں پانی پانی دو گلاس میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے پانی میں اس کوٹے ہوئے ادرک کو ہمیں ڈال لینا ہے اچھے سے ڈال کر کے اس کو ملا لینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یا تو آپ اسے رات بھر کے لیے چھوڑ دے یا پھر چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دے یا پھر آپ اتنا لمبا انتجار نہیں کرنا چاہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کا کام بس دو مینٹ میں میں آپ کو بتاتی ہوں کر کے اسے آپ کو بول کر لینا ہے کسی بھی چولے پر آپ اسے بول کریں دھیمی آج پر دو سے تین مینٹ اسے کبھی ہائی فلم کبھی لو فلم کر کے آپ کو اسے دو سے تین مینٹ تک بول کر لینا ہے تو آپ کا چوبیس گھنٹے کا کام بس دو سے تین مینٹ میں ہو کر کے تیار ہو جائے گا بول کر لینا ہے زیادہ دیر تک نہیں کرنا ہے فلم آف کر دیں اب اسے روم ٹیمپریچر میں آرام سے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کا اسپری بنائیں گے کیسے بنائیں گے کتنا پانی اس میں ڈائلوٹ کرنا ہے وہ سب آپ کو پتا چلے گا دیکھیں یہ کچھ ہی دیر میں آدھے گھنٹے بعد یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اب اسے ہمیں چھان لینا ہے کیونکہ اسے اسپری بنانا ہے تو چھاننا جروری ہے چھان لینے کے بعد اس میں جتنے بھی ادھرک کے جو پارٹیکل سے وہ الگ ہو جائیں گے آپ اسے رکھ سکتے ہیں فریج میں دوبارہ پھر اس کا اسپری آپ بنا سکتے ہیں اس بچے ہوئے ادھرک سے دو سے تین بار اور آپ اسپری بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کے بعد آپ اس پانی کو ڈائلوٹ کریں گے تو چلیے دوستو اب چلتے ہیں ہمارے ٹیریس پہ اور وہاں پر ہی اسے ڈائلوٹ کریں گے اور اسپری بوٹل میں بھر کر اسپری کریں گے تو ہم آگئے اپنے ٹیریس پہ یہاں پر یہ پانی بھی میں نے اپنے ساتھ لے کر آئی اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو کوئی بھی گلاس یا چھوٹا سا ڈبا آپ کو لے لینا ہے میزرمنٹ کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اسپری بوٹل میں چاہے وہ کوئی بھی اسپری بوٹل ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دو ڈبا یا دو گلاس آپ اس فرٹی لائزر کو ڈالیں گے آپ اپنے اسپری بوٹل کے سائج کے حساب سے دیکھ لیجئے گا مجھے کافی سارے پلانٹس میں ڈالنا ہے اور ایک بات جس پلانٹ میں کسی بھی طریقے کا چیٹی میلی برکس اینٹس کا یا مائٹس کا اٹیک نہیں ہے اس میں بھی آپ اسے ڈال سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا دو ڈبا میں نے فرٹی لائزر ڈالا تو دو ڈبا کے اگنسٹ میں میں چھے ڈبا نورمل پانی یہاں پر ڈالوں گی مطلب اگر آپ ایک ڈبا لے رہے ہیں تو اس سے تین گنا پانی مطلب تین ڈبا نورمل وارٹر لیں گے یہاں پر میں نے چھے ڈبا نورمل وارٹر دو ڈبا فرٹی لائزر کے لیے بھرا ہے تو اس طریقے سے اسے اچھے سے مکس کر لیں اب یہ ہمارا ہوم میٹ بیسٹ فرٹی لائزر فور ریمووویگ میلی بکس اینٹس اینٹس کے لیے بند کر کے تیار ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی انسیکٹ دیکھ رہے ہیں اپنے پلانٹ کے اوپر تو اس اسپرے کا آپ چھڑکاؤ کریں ہفتے میں ایک بار آپ اس اسپرے کا چھڑکاؤ کریں جو پلانٹ افیکٹیڈ ہے اور جو پلانٹ بلکل ہیلدی ہے اس کو آپ مہینے میں ایک بار یا بیس سے پچیس دن میں ایک بار اس کا چھڑکاؤ کریں تو چیٹیاں ہی ہمیزہ کے لیے دور رہیں گی اور کوئی کیڑا بھی اٹیک نہیں کرے گا تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ایسے گھر کی چیزوں سے بلکل فری میں ہم نے کتنا سٹرونگ اور افیکٹیڈ فٹریلیزر بنا کر کے تیار کر لیا بینہ کسی دکت کے بہت ہی آسانی سے تو اسی طریقے کے ہوم میٹ ریمیڈی آپ کو پلانٹس ریلیٹیڈ چینل پر ملتے رہتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب سبسکرائب